اس کو دیکھنے کو ملے گی ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اور بہت سی خطرات سے اور بہت سی دشواریوں سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ دشواریاں اور یہ پریشانیاں کیوں ہم پیش آ رہی ہیں یہ دشواریاں پریشانیاں اصل ہم اس لئے پیش آ رہی ہیں کہ ہم تعلق اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہو گیا ہے ہمارے ایمان کمزور ہو گیا ہے ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں رہی جو ہم کو بجل سکے جو ہم کو بری عادتیں ہم سے چھڑا سکے اور اچھی عادتیں ہمیں پیدا کر سکے اس ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح نہیں پیدا ہوگا جب تک ہم اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب نہیں کریں گے اپنی مرضی پر اللہ کے رسول کے مرضی کو غالب نہیں کریں گے اللہ کے رسول کے سلسلے میں ہم کو یوکم ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں اللہ کے رسول سے ایسی محبت نہ ہو جیسی محبت اپنے بیٹے سے اپنے باق سے اور اپنے اولاد سے اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ یہ ایسی محبت نہیں پیدا ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور جی ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے ہم اپنے حالات کو درست نہیں کر سکیں گے اس لئے کہ ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہوگا کہ ہم حالات پر غالب آسکیں حالات تو ایسے پیش آسکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے صلاح پر نہیں ہو رہی ہے اور ہم اس کو غالب نہیں آسکتے ہیں اس کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم کو منبور کر دے کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو مانیں اپنی بات کو اپنی مرضی کو اس کی نیشہ دبا دیں ہم اس طرح زیادہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی منمانی زندگی ہے اپنی خواہشات کی زندگی ہے وہ جیسا جی چاہتا ہے ویسی زندگی ہے ہم دیکھتے ہی نہیں اور غوری نہیں کرتے کہ ہم کتنی باتوں میں اللہ کے رسول کے حکموں کے خلال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے ایک محبت ہم میں ہو تو ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے ہم جب اللہ کے رسول کے حکم خلاف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے آپ دیکھئے ہم دعویٰ چاہے جتنا کریں اللہ کے رسول سے محبت کا لیکن اگر ہم اللہ کے رسول کے حکم کو اپنی مرضی پر غالب نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اور یاد رکھی جب تک ایمان و کمل نہیں دورا جب تک اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق حکموں کے مطابق ہم تنزیر نہیں بنائیں گے ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم حالات کو درست نہیں کر سکتے ہم پنشانیوں کے ادالہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سا حکم ہے کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اوپر سے دے گا نیچے سے دے گا گائے سے دے گا تن کو نحال کر دے گا تو تم مرو یا جیو تم برباد ہو تم مصیبت میں ارتلا ہو ریشان ہو خوش ہو اللہ کو کوئی دلچسپی تم سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ دلچسپی ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول کے حکمہ پر چلتے ہیں جو اللہ کے رسول کے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت میں اپنی خواہش کو دباتے ہیں اپنی خواہش کو نظر انجاز کرتے ہیں کہ اللہ کو حکم یہ ہے ہماری مرضی کچھ بھی ہو ہم اپنی مرضی کچھ نہیں کریں گے ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق تندیق گزاریں گے جب تک یہ بات نہیں پیدا ہوگی کہ اللہ کے رسول کے حکموں کو ہم اپنی مرضی کے اوپر رکھیں اس طرح تک ہماری اسلام نہیں ہو سکتی ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے ہم کی عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے اس بات کی بہت شکواہ کرتے ہیں کہ ہمارے مصابعوں کے حالات بہت خدا میں ہیں بڑی مصیبت قومیں مقتلع ہیں اور بہت پریشانیوں مقتلع ہیں اور یہ ہے وہ ہے لیکن ہم ہی نہیں سوچتے کہ یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں یہ مصیبتیں اس لئے آ رہی ہیں کہ ہمارے عمال اچھے نہیں ہیں ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احمد اللہ من الشیطان عجیم وما اصلابکم مصیبت وما کثبت ہے تو ان کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کیا ہوا ہوتا ہے تمہارے خود عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کا معاف کر دیتا ہے یہ بھی فرمایا کہ بہت سی باتوں کا معاف کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی بکڑنے لگے تو انسان کے زندہ رہنا مشکل ہو جائے اللہ تعالیٰ کو ایسے انسانوں سے کوئی میری جسمی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نظر نداز کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی صغر نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کو نظر نداز کرتے ہوں اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے مرضی پر غالب نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کو اسے دلچسپی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کو دلچسپی نہیں کہ دنیا چاہے کسی نہیں کہ اس کے سائل حاضر ہو جائیں کسی نہیں حالات اپنے خوابوں میں آ جائیں یہ دنیا آرام کے ساتھ نہیں رہ سکتی خاص طورت مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں اپنے مصباح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہاں دعویٰ کہاں تک صحیح ہے تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو یا یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تم سچے ہو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ادعاد کرتے ہیں اور تحکموں پر چلتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں صرف اپنے صاحب کے دن دے ہی گزارتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حرورت دار ہیں لیکن فرورت نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکموں کے اوپر چل لیں نہیں چل لیں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کو اللہ کے حکموں کے سبول کر دیا ہے